اسلام علیکم تو آج کی legendary میں ہم یہاں پر real analysis کے اندر continuous functions کیا ہوتے ہیں اس لملے بسکار میں حاصل یہاں is کاملس کے اندر آپ چلے جائیں تو بلکل basic وقت جو ہوتی ہے continuous function کی continuation کو Kollegin کے مات ع Rose آپ نے بہت ساری ایکساممپلز کیا ہوتی ہے اب اسی calculus کے اندر جو him continuous functions پڑھتے ہیں اگر آپ کو کو اس کی basic clear ہے اس کے بیسک قویسٹنز آپ نے کیے ہوئے جسٹ اسی آئیڈیا کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے ہم ریال انیلسز کے اندر کانٹنیوز فنکشنز کو پڑھیں گے سیم دیکھیں میتھڈ بہی ہے کانٹنیوز فنکشنز جیسے کہ ہم نے کل پلس کے اندر پڑھے تھے انفیک دیکھیں میں یہ لیکچر یہاں پہ کرنے کے بعد انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر اسی ریال انیلسز کی پلیلیس میں بلکل بیسک جو ہوتی ہے کانٹنیوز فنکشنز کی اور اس کی کچھ بیسک ایکسامپلز بھی وہ بھی انشاءاللہ میں ایک لیکچر یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گی بٹ آج کی لیکچر میں یہ آپ کو بسٹی جو بکس کے اندر اس کی ڈیفائن لکھیوئے نظر آتی ہے یہ ہم کریں گے انفیکٹ ہم کویسٹنز کو سولف کرنے کے لئے اس ڈیفائن کو یوز نہیں کریں گے ہم جو ایکچویل آپ کا کلکلیس کے اندر کونسیپٹ ہوتا ہے جس کے اندر جسٹ کانٹنیوز فنکشن کو چیک کرنے کے لئے تین کنڈیشن ہوتے ہیں اسی کو ہی ہم یہاں پہ ہوس کریں گے ریال انیلسز کے اندر بھی اور اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کانٹنیوز فنکشن کسی سیٹ کے اوپر کیسے دیکھتے ہیں کانٹنیوز فنکشن کسی انٹرول پہ انٹرول ہو یا سیٹ ہو یا آپ کا کسی ایک سپیسیفک پوائنٹ پہ کانٹنیوز فنکشن آپ کیسے بتاتے ہیں وید ایکسامپل ہی ہم دیکھیں گے دن اس کے بعد اس سے لیٹر کچھ یہ تھیرم سے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اچھا تو سب سے پہلے آپ تھوڑا سا آئیڈیا لے لیں کہ کانٹنیوز فنکشن اگر میں گرافیکلی دیکھوں تو گرافیکلی ہم نے کلکلس میں یہ دیکھا تھا کہ آپ کا وہ فنکشن کانٹنیوز فنکشن ہوتا ہے ہوتا ہے اب یہ آپ کا یہ کانٹنیوز فنکشن ہے بٹ اگر میں کچھ ایسے را کروں پہ ان کو دیکھیں اٹھا کر میں نے ایسے کیا تو اب یہ میرا کانٹنیوز فنکشن نہیں ہوگا اب سیم اسی طرح اگر آپ ایسے را کریں کہ یہ آپ کا کانٹنیوز فنکشن ہے تو یہ نہیں ہوگا کیوں fakir دیکھیں یہاں پہ hole آرہے تو hole کا مطلب آپ اس کی ویلیو یہاں پہ بھی آپ کے پاس ہو سکتے ہیں یہاں بھی ہو سکتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ بھی ہو سکتے تو whole کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جہاں جو یہ آپ پہ function ہے وہ break ہو رہے تو just only یہ آپ کا continuous function ہے اس میں بھی break ہو رہے تو یہ continuous نہیں ہوگا یہ بھی break ہو رہے تو یہ بھی آپ کا continuous function نہیں ہوگا گرافکلی simple ہے اس کو دیکھنا اچھا اب اگر اس کے آپ وہ examples کے اندر آئیں تو اس کے example solve کرنے کے لیے ایک بہت ہی simple سی ہم definition کو apply کرتے ہیں وہ آپ کی just only three step کے اندر cover ہو جاتی ہے first آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو function جس کو continuous proof کرنا چاہا رہے ہیں f of x ہے آپ بولیں گے دیکھیں گے کہ اس کی جو limit ہے آپ کے پاس آپ جو interval given ہے اس کے اندر آپ اس function کی limit دیکھیں گے وہ exist کر رہی ہے اگر تو وہ exist کر رہی ہے پھر آپ second step پہ آئیں گے پھر آپ جس point پہ دیکھ رہے ہیں f of x function ہے مطلب for example میں بولوں c point میں میں check کر رہی ہوں تو اسی c point کو آپ function کے اندر put کریں گے f of c اس کا find کریں گے یہ point میں کسی point کے لئے continuous function میں بتا رہی ہوں اچھا اب اس پہ آپ نے function کی value کو دیکھنا ہے اگر اس کا answer for example exist کر کے آپ کے پاس lr ہے تو اس کا answer بھی آپ کے پاس lr ہونا جائے مطلب دونوں کے answer same تیسی condition یہی ہے آپ پہلے اس کو ایسے لکھ لیں کہ یہ آپ کے پاس exist کر رہے یہ بھی آپ کے پاس exist کر رہے اور ان دونوں کا answer same آجائے مطلب f of x کی جب آپ limit find کریں اس کا جو answer ہے اگر میں x approach c پہ find کر رہی ہوں تو f of c کے یہ equalage ہے اگر یہ تین condition satisfy ہو جاتے تو ہم بولتے ہیں مارا function جو ہے وہ continuous ہے اچھا اب یہی definition دیکھیں آپ کو books کے اندر ایسے لکھی ہوئے نظرات ہیں بہت ہی simple ہے real analysis کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ f of x کو یہ function ہے وہ continuous ہوگا if and only مطلب وہ continuous کب ہوگا جب آپ کے پاس f of c جو ہے وہ equalage limit of f of x کے اب اس میں x کیا ہے approach کر رہے ہیں اسی کو تو آپ دیکھیں انہی تین باتوں کو انہوں نے جسٹ ایک line کے اندر combine کر دیا انفیک یہی third one condition ہی لکھی ہو ہے کہ limit of f of c کے اوپر چیک کریں تو یہ equal ہونی جاہیے f of c پہ obviously بات ہے جب وہ exist کرے گی تب ہی ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ equal ہے جسٹ انہی تین کنڈیشن کو ایک ہی کنڈیشن کے اندر انہوں نے merge کر کے combine کر کے write کر دیا تو آپ کو real analysis کے اندر بھی سیم ویسی function کی continuity کو چیک کریں گے بات اب دیکھیں گے real analysis اور جو ہم نے calculus کے اندر پڑھا ہے ان دونوں میں جسٹ ڈیفرنس اتنا ہوگا کہ اس کے اندر بلکل basic examples ہم نے دی تھی اس میں تھوڑا سام tricky examples دیکھیں تھوڑا سا اپنے idea کو ایکسٹینڈ کر کے تھوڑی tough examples کو دیکھیں گے آہ تو جس میں آپ کو اس کی definition اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی اس کی simple examples کریں گے اس کے بعد یہ دو theorem سے آپ کے ہی ہم discuss کریں گے تو آہستہ آہستہ ہم آئیں گے next انشاءاللہ پھر بلکل basic پہ جو calculus کے اندر lectures میں نے دیئے تھے وہ میں upload کرے دوں گی ایک دو lecture ہوں گے یا in fact ایک ہی lecture میں آپ کو دے دوں گی در اس کے بعد ہم دیکھیں گے sequential criteria continuous function کے لیے کیا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ آپ کے اور بھی functions آتے ہیں تو تھوڑا سا idea ہم calculus سے ہٹ کے تھوڑا سا extend کریں گے real analysis کے اندر again جہی continuous function آپ دیکھیں گے topology کے اندر ہم use کریں گے real analysis کے بعد ہم complex analysis میں تو یہ continuous function just آپ کے calculus کے اندر نہیں ہوتے آپ کے ہر mathematics کے اندر بھی use ہوتے ہیں اچھا اب جو آپ کو basic definition اس کی main ڈکھی ہوئی نظر آتے بکس کے اندر حالانکہ یہ defined just as it is آپ سے پوچھ ہی جائے تو ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو پیپر سولف کریں گے تو آپ اس کو use نہیں کریں گے first one جو define ڈکھی ہوئی ہے اس کے اندر دیکھیں آپ کو کیا 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 میں نے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو real number میں سے اگر ایک subset لے لیں یہ clear ہے اے میں نے ایک real number میں سے ایک میں نے یہاں سے subset لے لیا اب میں کہتے ہوں میرے پاس ایک function f ہے اب اسی function میں سے میں کہتے ہوں میرا function جو ہے جس کی domain جو ہے اے ہے جس کی core domain set of real number میں سے ہے مطلب first میں سے یہاں سے میں نے اس کا subset ہے اس میں سے میں نے function کی domain لے لی اور اس کی جو core domain ہے وہ میں نے set of real number لے لی اچھا اب میں کہتے ہوں کوئی میرا c point ہے وہ آپ کی domain میں سے belong کر رہے ہیں کوئی c point میں نے domain سے لے لیا اور اسی کے اوپر میں continuity بتانا چاہ رہی ہوں domain میں سے کوئی point میں نے select کیا اسی point میں بتانا چاہ رہا ہوں میرا function جو یہ f of x ہے a سے r کے اندر جا رہا ہے تو یہ continuous function کب ہوگا by definition اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ایسا دیکھیں ہو جائے اگر یہ ایکس مائنس سی کا موڈ میں لوں یہ لیس ساج اپسائلن اب دیکھیں اس کا مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے اچھا اب اس کے بعد f of x مائنس آپ f of c کریں تو اس کا موڈ جو ہے لیس دن اپسائلن اپسائلن اور ڈائلٹا جو ہے یہ آپ کے دونوں ہی سمولیسٹ پوزیٹیو نمبر ہوں گے اپسائلن اور ڈائلٹا جو ہم لے رہے ہیں مائنس کے اندر یہ آپ کے سمولیسٹ پوزیٹیو نمبر ہوں گے اچھا آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ x کو ٹینڈ کروائیں گے سی پہ مطلب x اپروچ کرے گا سی کو تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کے کورسپونڈنگ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو f of x فنکشن ہوگا یہ ٹینڈ کر رہا ہوگا یہاں پہ f of c کو تو بیسیکلی ہماری continuous function کی یہ second define جو کہ 3 star کے اندر ہم نے کی تھی اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب آپ limit فائنڈ کرتے ہیں extend to c پہ تو آپ دوسری طرح دیکھتے ہیں کہ function کی value بھی tend کرنی جائے f of c پہ تو سیم وہی define دیکھو ہے جس یہاں پہ اس کو write کرنے کا method یہ لگ ہے اگر اس کی اگر ڈیٹیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں اس کو graphically بھی ہم نے دیکھا تھا یہ سارا ہم نے calculus کے اندر detail میں آپ کو بتایا ہوئے جب ہم limit کو پڑھ رہے تھے تو اس کا تھوڑا سا آپ کو idea graphically بھی بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں graph کے اندر اگر میں دیکھوں کہ کوئی میں یہاں پہ x کی value یہاں پہ میں کچھ لے رہی ہوں اچھا اب اس x کے اگر میں right side پہ چلے یہاں پہ دیکھیں میں کچھ c point لے رہی ہوں تو اس کے آپ corresponding دیکھیں تو آپ کی function کی value یہاں پہ y کی value مطلب کیا ہوگی y کی value یہاں پہ آپ کے پاس f of x ہوگی اچھا اب اس x کے اگر میں right side پہ جاؤں تو right side پہ x پلس ایک چھوٹا smallest positive number میں add up کر دو تو وہ x پلس c ہو جائے گا اگر میں اس کے left side پہ جاؤں تو وہ x minus c ہو جائے گا کوئی smallest positive number right پہ جائیں تو وہ obviously addition ہو رہی ہوگی اگر left پہ جائیں تو یہ minus ہو رہا ہوگا سیم اسی طرح اگر آپ y axis پہ اوپر move کرتے ہیں تو اس function f of x کے اندر اب یہاں پہ آپ کے پاس c تھا تو اب یہاں f of c ہو جائے گا مطلب اس کا function ہو جائے گا جیسے یہاں x تھا تو x آپ function جو ہے y میں ہو گیا y equal f of x ہو گیا ہے اب اسی میں سے آپ minus کر دیں f of c کو اور اگر میں یہاں پہ آؤں تو یہاں پہ ہمارا function f of x میں سے obviously یہاں پہ اوپر جو ہے پلس ہو رہے ہیں نیچے آپ کا minus ہو رہا ہوگا f of c ہو رہا ہوگا اچھا آپ اس کو ذرا کمبائن کریں تو یہ آپ کے پاس اس کو ذرا کمبائن کریں دیکھیں اس کو اس کے ساتھ کمبائن کر لیں اور اس کو آپ اس کے ساتھ کمبائن کر لیں تو آپ کی یہاں پہ x minus c کی جو value ہے یہ یہاں پہ جاری اور f of x minus f of c کی value جائے وہ کچھ اس طرح سے جاری ہے تو آپ دیکھیں جیچو آپ کے پاس ایک آپ کو یہ box نظر آ رہا ہے مطلب ایک square نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ continuous function کا دیکھیں مطلب اسی کے لیے graphically یہ ہوتا ہے کہ کوئی میں آپ پہ function ایسے ڈا کروں تو اب وہ continuous function کب ہوگا جب وہ اسی کے اندر رہے گا مطلب اسے باہر جب جائیں گے x کی value جیسے جیسے دیکھیں c کو approach کرے گی تو آپ بولیں گے ہمارا f of x function جو ہے وہ بھی f of c کو approach کر رہے ہیں مطلب وہ اس rectangle in fact یہ square کے اندر اندر ہے تو آپ کا function جو ہوگا وہ continuous ہو جائے گا اب اسی کے لیے بائی definition آپ کو نہ بھی کریں تو آپ کا یہاں پہ just as mc کی پیپر solve کرنے تو اس کے اندر جس وہاں پہ آپ نے question as mc کی پیپر solve کرنے تو ہماری second one جو definition ہے وہ ہماری یہاں پہ hold کر جائے گی بھر بھی اس کے اگر زیادہ ڈیٹیل میں آپ جانا چاہ رہے ہیں زیادہ ڈیٹیل کرنے تو ہم نے کلپلس کے اندر کی ہوئی ہے اچھا اب یہاں پہ بات آئے گی کہ آپ نے continuous function کو check کرنا ہوگا just only 1 point پہ آپ دیکھیں یہاں پہ 2 points میں میں اس کو break کر دیتی ہوں ایک آپ نے دیکھنا ہوگا continuous function add point مطلب ایک single point پہ آپ نے continuous function کو check کرنا ہوگا جیسے یہاں پہ extend to c پہ تھا آپ کو کوئی ایک function given ہو جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ function f of x equal ہے کوئی function 1 پہ x میں دے دوں اچھا اب میں اس پہ point آپ کو دے دوں میں کہتی ہوں x equal 0 پہ آپ بتائیں کہ کیا میرا یہ function continuous ہے یا discontinuous ہے اچھا اب next دوسری بات آپ سے پوچھی جا سکتے ہیں کہ continuous at interval a b اب a b interval پہ یا کوئی آپ کو in fact کوئی ایک set given اس set پہ یا real number میں سے کوئی یہ in fact whole real number بھی ہو سکتے ہیں یا پورے all real number کے اوپر آپ سے کوئی function given ہو جیسے کہ f of x یہاں پہ آپ کو given x equal اب یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پوری all real number آپ کی domain آپ نے check کرنا ہے کہ میرا یہ function continuous تو آپ کیسے check کریں گے اچھا تو آپ اس کو دیکھیں اگر میں write کروں تو y equal x تو آپ اس function کے اندر دیکھیں x کی value real number میں سے کچھ بھی replace کر لیں تو آپ کا جو function ہوگا کبھی undefined نہیں ہو رہا تو اب اس کے اوپر x tend to آپ limit کچھ بھی put کریں real number میں سے x tend to یہاں پہ 1 2 3 کوئی بھی set of real number put کریں تو آپ کے پاس answer جو گا same way ہوا گا basically آپ کو constant function یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوئے کہ all real number پہ آپ کے جو constant function ہوتے وہ always continuous ہوتے ہیں again وہی بات سارا کچھ میں یہاں پہ آپ کو نہیں کروا گا سکتی اب اسے جو related examples ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم next lecture میں کریں گے اب جس میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ continuous function at a point کا مطلب کیا ہوتا ہے continuous function ایک interval پہ ہم کیسے دیکھیں گے اور all domain set of real number پہ کیسے دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اب اس سے later جو examples ہیں وہ زیادہ ساری ہم کریں گے وہ انشاءاللہ next lecture میں کریں گے اچھا اب یہ تو آپ کا ہو گیا all real number کے اوپر آپ نے کیسے check کرنا ہے تو اس کے اوپر just only limit آپ کو apply کرنے کی ضرورت نہیں ہے just آپ یہی دیکھ لیں کہ y equal x پہ کوئی domain اس کی all real number ہی ہے مطلب اس کے اوپر function آپ کا undefined ہی ہو رہا یہ دیکھیں آپ زیادہ اچھے سے clear کرنا چاہ رہے تو number پہ آپ چیک کریں میرا function کہاں پہ continuous ہے کہاں پہ discontinuous ہے تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے continuous function کی یہی بہت اچھی بات ہے کہ یہ ہمیشہ اس points پہ define ہوتا ہے جو آپ کی domain کے اندر include ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی اگر میں domain دیکھوں تو یہ ہمیں پتہ ہے 0 کی equal نہیں ہونا چاہیے مطلب x ہمارا 5 کی equal نہیں ہونا چاہیے جب جب میرا x 5 ہوگا تو 5-5 divisor میں 0 ہوگا function undefined ہو جائے گا تو it means اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر real number میں سے میں 5 کو minus کر دوں تو اس point پہ اس interval پہ میرا جو function ہوگا وہ continuous ہو جائے گا clear ہوگی بات آپ اسی طرح کی examples ہم next lectures کے اندر کریں اچھا آپ اس کو آپ چیک کریں تو اس function پہ دیکھیں آپ سیم اسی method سے اگر میں اس کو کروں تو just point پہ ہی دیکھنے ویسے point پہ دیکھنے کے لئے تو آپ limit ہی find مطلب اس کی left limit find کریں right limit find کریں then function مطلب f of c c کی ویلے دیکھیں ہمارے پاس یہاں 0 کی ویلے تو آپ f of 0 put کریں ون بے 0 تو دیکھیں infinite آرہے ہیں تو آپ بولیں گے x equal 0 پہ ہمارا function discontinuous ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں answer یہاں پہ infinite مل رہے ہیں تو آپ اس کی left limit check کریں ون بے 0 اس کا answer بھی infinite ہی آئے گا تو infinite پہ ہمارا function مطلب یہ undefined ہو رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ون بے x function ہے یہ just only آپ کا continuous function ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے جب آر میں سے ہم 0 کو minus کر رہے ہیں تو all real number کے لئے یہ جو function ہے یہ continuous ہو گا just 0 کے اوپر یہ function آپ کا discontinuous ہو رہا ہے یہ بھی ہم نے with graph example کی ہوئی ہے calculus کے اندر اچھا اب basically یہاں پہ دیکھیں آپ کی جو تین example میں نے چھوٹی سی write کی ہیں اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ first one example x f of x equal x ہم نے ابھی چیک کر گیا مطلب y equal x کو ابھی ہم نے چیک کیا کہ all real number کے لئے آپ کا جو یہ function ہے یہ continuous ہو گا اچھا اب دوسرا function آپ کو g of x given ہے g of x دیکھیں ہمیں x کا square given ہے یہ بھی آپ دیکھیں all real number آپ real number میں سے کچھ بھی پوٹ کر گیا آپ کا یہ function جو ہے کبھی بھی undefined نہیں ہوگا انفیکٹ اگر اس کا آپ graph بھی دیکھنا چاہا رہے تو یہ graph ہوتے ہیں آپ دیکھیں always continuous ہے first one کا graph آپ دیکھیں یہ بھی ہم نے پڑا ہوئے یہ کچھ ایسے ہوتا ہے تو دیکھیں یہ کہیں پہ بھی function ہمارا break نہیں ہو رہا تو یہ biographically ہم نے دیکھ لیا یہ function ہمارے دونوں ہیں جو all real number پہ continuous ہو رہی ہیں یہ آپ اس کو ایسے بھی چیک کر لیں کہ all real number میں سے کچھ بھی میں value پوٹ کروں میرا function وہ undefined نہیں ہو رہا اگر میں third one example کو دیکھوں تو یہ one by x انفیکٹ یہ جو آپ سے پوچھا گیا ہے آپ کو interval دیکھیں given ہے set s اس پہ پوچھا گیا ہے کہ x بلونگ کر رہے real number میں سے اور x اگر ہم 0 سے بڑھا لیں تو دیکھیں one by x x 0 سے بڑھا equal 0 کی بات نہیں ہو رہی 0 سے greater دیکھیں اس function کے اندر کچھ بھی آپ پوٹ کر دیں تو آپ کو جو answer ملے گا ہمیشہ کوئی real number ہمارا function جو ہے اس ڈومین کے اوپر آپ کا function وہ define ہو رہا اور اس کے ساتھ پوٹ کر دیں تو آپ دیکھیں گے دیکھیں one by ریال نمبر میں سے آپ کچھ بھی ریپلیس کر دیں کوئی بھی ریال نمبر لے لیں آپ کا جو روٹ 2 لے لوں تو لیفٹ ہند لیمیٹ کے لئے آنسر اس کا سیم یہی آئے گا رائیڈ کے لئے بھی یہی آئے گا ملے بھی سیم یہی آنسر آئے گا تینوں کا آنسر سیم آئے گا کوئی بھی ریال نمبر اٹھا لیں زیرو کے علاوہ تو مینز ہمارا فنکشن جو کا ہر پوائنٹ پہ آپ کانٹینیوز ہو جائے گا اچھا اب یہ پوائنٹ کسی انٹرول پہ کسی سیٹ پہ کانٹینیوز کیسے چک کرنے آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی تو انشاللہ جب نیکس ٹیکچر میں کریں گے یونیفارم کانٹینیوٹی اور اس کے میں ساتھ ساتھ آپ کو کچھ میتھرڈز کچھ ٹرکس بھی بتاؤں گی تو سارا کچھ آپ کو وہاں پہ اچھے سے ایکسامپل جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے آپ کیسے سول کر دیں اب جس میں آپ کو بیسک بتا رہی ہوں کہ کانٹینیوز فنکشن کے اندر ہوتا کیا ہے اچھا اب ہم نے کانٹینیوز فنکشن کو دیکھ لیا آپ کو تھوڑا بہتو آئیڈیا ہو کیا ہوگا کہ کانٹینیوز فنکشن کیا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوا تو جس آپ اس کی دو باتیں یاد رکھ لیں ایک اس کا گرافیکلی دیکھ لیں کہ اس فنکشن کے اندر کچھ کوئی بھی بریک نہ ہو اس کے اندر ہول نہ آ رہا ہے اس کے اندر جمپ نہ آ رہا ہے انفیکٹ اس کی میں آپ کو ٹائپس بھی بتاؤں گی کہ ہول آ جائے آپ کی کچھ ایسی کانٹینیوز فنکشن ڈسکانٹینیوز فنکشن ہوتا ہے جو کہ ریمووے پہل ہوتے ہیں جس کے اندر جیسے جمپ آ رہا ہوتا ہے جمپ فنکشن کے لئے دیکھیں یہ گراف ہوتا ہے کچھ ایسے گیپ آ رہا ہے جمپ آ رہا ہے دوسرا آپ کا یہ ہول ہوتا ہے مطلب کچھ ایسے فنکشن آ جاتے ہیں یہ آپ کا ہول ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی تیسری جو ہوتے ہیں وہ انفینٹ ڈسکانٹینیوٹی ہوتے ہیں تو وہ انشاللہ ٹائپس جو ہے نیکس لیچر میں کریں گے with example بہت اچھے سے آپ کو کلیر ہوگا اچھا ایک بات آپ یہی یاد رکھ لیں کہ کانٹینیوز فنکشن جو ہوتے ہیں کوئی گیپ نہ ہو انفینٹ تک نہ جا رہا ہو اور اس کے اندر آپ کا انفینٹ تر جانے کا مطلب یہ ہے انفینٹ ty پر اس کی ڈسکانٹینیوٹی ہوتی ہوتے ہیں змے سے ون بی ایکس کا گراف ایسے ہوتا ہے زیرو پر آپ دیکھیں تو رائٹ سائد پر آپ کا اپر representation بمر سے پلس çıkar لیچے پی پی دیکھیں تو نیگیٹیویں نیچے جار ہے تو اس کو آپ کو ڈسکانٹینیوٹی کہتے ہیں انفینٹ ڈسکانٹینітیوٹی انفینٹ ڈسکانٹینیوٹی کا یہ مطلب نہیں سمجھلے نا یہ graph جا رہا ہے تو یہ infinite تک جا رہا ہے never اس کا مطلب یہ ہے infinite discontinuity کا مطلب یہ ہے کہ zero پہ جو آپ کا function ہے دیکھیں continuous discontinuous تو ہو رہا ہے but یہ infinite discontinuity ہے وہ کیسے کہ zero پہ دیکھیں right side پہ infinite پہ جا رہا ہے اور left side پہ minus infinite پہ جا رہا ہے تو آپ کی continuity infinite discontinuity کا آ جاتے یہ آپ کی removable نہیں ہوتی clear ہے تو اس کی types انشاءاللہ ہم next structures کے اندر کریں گے اچھا اب یہ تین آپ کی examples ہوگی اب ہم یہاں پہ theorems کو دیکھ لیتے ہیں theorems میں دیکھیں جی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ suppose آپ کو ہی ایک continuous function لے لیں کوئی بھی آپ ffx لے لیں اس domain کے اوپر کہ میں کہتی ہوں اے سے بھی interval ہے یا obvious یہ آپ کا real number میں سے کوئی subset ہی ہوگا اس subset پہ اس interval پہ میں کہتی ہوں میرا function continuous ہے اب دیکھیں یہ بھی ہم انشاءاللہ next میں دیکھیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو function ہے اے بھی پورے open interval پہ continuous ہو اور اگر آپ اے پہ دیکھیں تو آپ کا function continuous ہو اگر آپ بی پہ دیکھیں continuous function ہے تو ان تینوں کو combine کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو function ہے اے بی کے اوپر continuous ہو رہے ہیں اچھا اب دوسرا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر کچھ ایسا آج ہے اس function پہ continuity آپ کو چیک کرنے کے لیے اس interval پہ دی جائے تو آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اے سے infinite تک آپ کا function جو ہے continuous ہو اے پوائنٹ پہ بھی continuous ہو اور اس پہ آپ چیک کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ f of x کے لیے n tend to یا آپ کا x ہے جو بھی ہے function variable ہے x tend to infinite پہ limit چیک کریں گے اگر وہ بھی exist کر رہی ہے تو آپ بولیں گے اس interval پہ ہمارا function جو ہے وہ continuous ہو رہے ہیں تو یہ جب ہم uniform continuity کو discuss کریں گے انچالا یہ ہم تب ہی دیکھیں گے فیلحال آپ اس theorem کو دیکھ لیں کہ آپ اسے یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی function ہے اے بی close interval پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ continuous function ہے اچھا اب آپ دوسرا یہ کہیں کہ اس کے اندر اگر آپ f of c find کر رہے ہیں وہ اگر greater zero آ رہے ہیں اب یہ c کہاں سے آیا آپ کا c جو ہے اسی میں سے ہی بلونگ کرے گا c اسی interval a b میں سے کوئی بھی میں نے point select کر دیا اچھا اور دن اس کے بعد آپ دیکھیں اس کو graphically دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ فرق سمبل پہ کہتی ہوں میرا یہ ایک graph ہے یہ continuous function ہے اچھا اب میں کہتی ہوں میرا interval جو ہے وہ a یہاں پہ ہے اور یہ میرا interval بھی یہاں پہ ہے اس کے درمیان میں میں کہتی ہوں میرا function function جو ہے وہ continuous function ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ c کو یہاں پہ ایک point select کریں فاکسبل میں یہاں پہ ایک c point select کر لوں اچھا اب وہ اس کی c point پہ میں value دیکھ رہی ہوں تو وہ f of c جب میں نے function کی value find کی تو وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ greater zero آ رہی ہے اس کو ذرا اور سے دیکھ لیں اگر تو وہ greater zero آ رہی ہے آپ دیکھیں greater zero تب ہی آئے گی جب میں point یہاں positive side پہ لوں گی c point اگر میں یہاں negative لے لوں تو میرا answer less آ جائے تو میں نے اسی کو ہی prefer کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر f of c آپ find کرتے ہیں فنکشن کے اندر مطلب c point کو replace کر کے جیسے 1 by x تھا اس کے اندر c point میں 2 replace کروں تو 1 by 2 یہ ایک positive number تو اگر آپ کی function کو اس کے اندر پوٹ کرنے سے c کیونکہ اب وہ undefined نہیں آگا کیونکہ ہم نے پہلے کہا ہو ہے کہ a b interval پہ ہمارا function جو ہے وہ continuous ہو رہے ہیں تو جب وہ continuous ہے it means آپ کے a اور b کے درمیان ہر point کے لئے function continuous ہوگا تو مطلب f of c آپ کی limit exist کرے گی وہ function کے اوپر اس کی value exist کرے گی اگر وہ positive آ رہی ہے zero سے بڑھی آ رہی ہے تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان آپ ایک چھوٹا سا interval draw کریں مطلب for example میں اسی a b میں سے کوئی ایک اور interval select کر لوں اسی a b میں سے کیونکہ c بھی ہم نے اسی میں سے لیا تھا for example ایک subset میں g لے لوں تو اسی آپ ایسے سمجھیں اسی c کے neighbor hood میں میں کوئی ایک g اور ایک دوسرا interval لے لوں تو اس interval کے اوپر اسی g اگر آپ ffx کی value find کریں کوئی بھی point p ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی value بھی ہمیشہ zero سے بڑھی آئے گی تو obviously بات ہے ایسا ہی ہوگا ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا function جو ہے وہ continuous ہو رہا ہے اگر یہ continuous نہ ہوتا تو آپ کی یہ condition کبھی بھی hold نہ کرتی کیونکہ دیکھیں اگر میں کہتی میرا function continuous نہیں ہے تو میں بھی میرا graph کچھ ایسے جا رہا ہوتا کچھ یہ ایسے اس کی break آ رہی ہوتی یا کچھ یہاں پہ دیکھیں یہ ایسا ہو رہا ہوتا یہ یہاں پہ اس کی break ہے یہاں سے start ہو کے function یہاں پہ آ رہا ہے اب اس پہ function وہ value نہیں دے رہا تو اگر میں کہتی میں اسی point پہ ہی چیک کرلوں میرا function discontinue اسی point ڈلوں تو اس کے neighborhood آپ draw کریں تو یہاں پہ تو آپ کا function ہے ہی نہیں مطلب آپ کا graph ہے ہی نہیں تو یہ ایسے یہاں آ گیا یا کچھ break ہو کے یہ function آپ کا یہاں بھی آ سکتا ہے تو آپ چھوٹے سے چھوٹا رہ کریں ہر interval کے لیے ہر positive interval کے لیے ایسا ہوگا ایسا کب ہوگا جب continuous function ہوگا اب discontinuous function کے لیے condition فیل ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا discontinuous function موارا function کہیں پہ بھی break ہو سکتا ہے جیسے break ہو گیا تو یہ condition آپ کی satisfy نہیں کرے گی اب ابھی سی point پہ value کو find کریں تو exist ہی نہیں کرے گی یہاں پہ hole آ رہا ہے تو continuous function کے اندر یہ یہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس اس interval کے درمیان کچھ بھی آپ لے تو آپ کا function break تو نہیں ہو رہا اگر یہ break ہو رہا ہوتا ہے discontinuous function ہوتا تو ہمیں نہیں پتا یہ value بھاگ کے کسی اور جگہ چلی جاتے negative ہو جاتے پوسٹی ہو جاتے کچھ بھی آ سکتا ہے تو یہ continuous function ہونے کی وجہ سے c کی value greater یہ چیز بھی اہم ہے کہ c کی value greater ہونے کی وجہ سے آپ اس کے account چھوٹا سا neighbor draw بھی کرتے ہیں تو آپ for example اس کو میں g کا name دے تو اس کے اوپر بھی function آپ کا ffx جو ہوتا وہ greater zero ہی ہوگا تو just simple یہ ہی بات آپ کو بتائے گی ہے اچھا اسی کے بعد آپ کا second one result ہے یہ بھی continuous function سے related ہے کہ کوئی آپ یہاں پہ interval لیں کوئی function ہے a b interval اسی ریال نمبر میں سے ہی ہم لے رہے ہیں اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ کوئی function میرا continuous function ہے اچھا میں نے آپ سے کہا تھا continuous function a b ہونے کا مطلب a پہ continuous ہے function b پہ بھی continuous ہے a b interval کے ترمیان ہر point پہ function ہمارا continuous ہے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اس interval کا تو means آپ یہاں پہ f of a find کریں آپ یہاں پہ f of b find کریں اس پہ ہمیشہ آپ کا continuous function ہوگا آپ دیکھیں میں دو اس کے آپ کے دو result آ رہے ہیں دونوں سائٹ پہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں تو اگر میں یہاں پہ a کو یہ لٹ کر لوں اور یہاں پہ میں b کو یہ لٹ کر لوں تو اب جب آپ یہاں پہ f of a find کریں گے تو یہاں پہ continuous function ہونے کی وجہ سے اس کی value exist کرے گی بٹ یہ negative طرف آ رہی ہے تو آپ بول دیں یہ less zero ہے اچھا اب f of b یہ positive side پہ تو مطلب اس cancer zero سے بڑھائے گا اچھا اب ایک دوسرا graph ہم لٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر دیکھیں کیونکہ اس کے اندر دو condition آ رہی ہیں تو اگر میں یہاں پہ graph کچھ میں ایسے لٹ کر لوں اب میں یہاں پہ consider کر رہی ہوں b کو تو b میں جب f of b find کروں گی negative ہونے کی وجہ سے اب اس cancer less zero آئے گا اور میں اس کو اگر a کا name دے دوں تو یہاں f of a find کریں گے یہ zero سے بڑھا کچھ آئے گا تو اس میں دو condition ہے کہ اگر first condition میں دیکھیں تو اگر f of a find کریں گے وہ zero سے less آ رہے ہیں مطلب negative number آ رہے ہیں اور f of b find کریں وہ zero سے greater آ رہے ہیں جو کہ ہمارے یہ second والے graph کے لئے first condition ہوگی ہے اور first والے graph کے لئے چلیں اس graph کو ہم second کا name دے دیتے ہیں تو first graph کے لئے first condition کو آپ hold کروائیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں a اور b کے درمیان ایک ایسا point exist کرے گا there exist a point ایک ایسا point exist کرے گا اسی a اور b کے درمیان میں c ایک ایسا point exist کرے گا کہ جب آپ f of c کو find کریں گے تو وہ ہمیشہ answer zero دے گا تو اوپیسلی بات ہے اس کے اندر بھی same condition ہے کہ اگر اسی a اور b کے درمیان کوئی آپ c point لیتے ہیں تو ایک minimum ایک point آپ پہ ایسا exist کرے گا جس پہ answer وہ zero دے دے گا دونوں کے اندر یہ دوسری condition same ہے دیکھیں ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا دیکھیں اس لئے ہو رہا ہے کہ جب آپ negative اور positive کے درمیان کوئی ایسا function لیں گے جو کہ continuous ہے آپ یہاں پہ دیکھیں اگر 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 میں آؤں تو میرا x zero ہو رہا ہے same اگر آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کا x zero ہو رہا ہے negative positive کے درمیان کہیں بھی کوئی بھی آپ continuous function ڈرہ کریں دیکھیں آپ یہاں پہ ڈرہ کریں تو دیکھیں x اور y دونوں یہاں پہ zero ہو گئے اگر آپ ایسے graph ڈرہ کریں تو وہ ضرور اس y axis کو وہاں پہ touch کرے گا جہاں پہ x کی value آپ کی zero ہوگی ہاں اگر یہ آپ کا continuous function نہ ہوتا تو یہ آپ کی condition hold کر بھی سکتی تھی نہیں بھی کہہ سکتی تھی میں بولتی discontinuous function ہمارا کچھ ہی ایسے ہے اب یہ آپ کی maximum value ہوگی یہ minimum مطلب یہ f of a ہو گیا یہ آپ کا f of b ہو گیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کی جو break آ رہا ہے function کا تو یہاں پہ آپ کا f of c جو ہے zero ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا دیکھیں discontinuous function میں یہ نہیں ہو رہا تو just simple یہی بتایا جا رہا ہے کہ f of a بڑا ہو یا f of b بڑا ہو تو اس کے ترمیان مطلب ایک بڑا ہونا چاہے ایک چھوٹا ہے f of a بڑا ہے یا f of b بڑا ہے دونوں کے لئے سیم کرنیشن ہے کہ ان دونوں a اور b کے ترمیان ایک سی ایسا پوائنٹ اگزیسٹ کرے گا اس پہ اگر آپ function کی value کو چیک کرتے ہیں مطلب f of c کو چیک کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ answer a کو zero دے 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 گا کلیر ہوں گی بات تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ continuous function کو ہم real analysis کے اندر تھوڑا سا یہ تو بالکل آپ کے basic lectures ہیں تو ہوپسو آج کے lecture clear ہو گیا ہوگا lecture بھی کافی lengthy ہو گیا تو چلے پھر آج کے لئے اتنا ہی کافی انشاللہ next lecture کے اندر اب ہم examples کو start کریں گے